بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کے ساتھ قصہ شیئر کرنے لگی ہوں یہ ایک بھت پرست کا قصہ ہے امید ہے کہ آپ کے ایمان کو تازہ کرے گا انشاءاللہ حضرت عبداللہ عبدالواحد بن زید رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے اور مشہور بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ کشتی میں سوار ہو رہے تھے اور کہیں جا رہے تھے ہوا کی گھردش سے ہماری کشتی کو ایک جزیرے میں پہنچا دیا ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا ایک بھت پرست کو پوجھ رہا تھا ہم نے اس سے پوچھا کہ تُو کس کی پرستش کرتا ہے اس نے اس بت کی طرف اشارہ کیا ہم نے کہا تیرا معبود خود تیرا بنایا ہوا ہے تیرے اپنے ہاتھ سے بنا ہوا ہے اور ہمارا معبود ایسی چیزیں بتا دیتا ہے جو کبھی کسی نے نہ دیکھی ہوں اور نہ سنی ہوں اور تمہارا معبود تمہارے اپنے ہی ہاتھ سے بنا ہوا ہے جو پوجھنے کے لائک تو کبھی اس کو دیکھنے کے بھی لائک نہیں ہے اس نے کہا تم کس کی پرستش کرتے ہو ہم نے کہا کہ اس پاک ذات کی جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے اس کی گرفت زمین پر ہے اس کی عظمت و بڑائی سب سے بلند اور بالا ہے اور سب سے بلند اور عالی شان ہے کہنے لگا تمہیں اس ذات پاک کا علم کس طرح ہوا ہم نے کہا اس نے ایک رسول قاسد کے ذریعے ہمارے پاس دے جا جو بہت قریم اور شفیق اور شریف تھے اس رسول کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری یہ سب باتیں بتانے کے بعد اس نے کہا وہ رسول کہاں سے آئے اللہ کہا کہ اس نے جت پیغام پنچا دیا اور اپنا حق پورا کیا تو وہ اپنے سیلے اور انعام کی عطا فرمانے والے کے پاس چلے گئے اور انہی کے پاس سے آئے اس نے کہا اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پاس کوئی علامت چھوڑی ہے ہم نے کہا اس مالک پاک کا کلام ہمارے لئے چھوڑا اس نے کہا کہ مجھے بھی وہ کلام دکھاؤ ہم نے اسے قرآن پاک لاکر اس کے سامنے رکھا اس نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں تو مجھے اس کو پڑھ کر کچھ سناؤ تو ہم نے ایک سورت سنائی وہ سنتا رہا اور روتا رہا یہاں تک کہ وہ سورت پوری ہو گئی اس نے کہا اس کلام پاک والوں کا حق یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا ہم نے اس کو اسلام کے ارکان اور احکام بتائی چند سورتیں قرآن پاک کی سکھائی جب رات ہوئی عشاء کی نماز پڑھ کر ہم سو گئے تو اس نے پوچھا کہ تمہارا معبود بھی رات کو سوتا ہے ہم نے کہا تو پاک کے ذات حیو قیوم ہیں وہ پاک کے ذات حیو قیوم ہیں وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے آیت القرصی اس کو پڑھ کر سنائی وہ کہنے لگا تم کس کدر نالائک بندے ہو تم کس کدر ظالم بندے ہو آقا تو جاگتا ہے تم سو جاتے ہو ہماری اس کی بات سے دل اتنا روشن ہوا اور اس بات سے ہمیں پڑی حیرانگی بھی ہوئی جب ہم اس جزیرے سے واپس ہونے لگے تو وہ کہنے لگا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو تاکہ میں دین کی باتیں سیکھوں ہم نے کہا اپنے ساتھ لے لیا تو تم رہنا پاؤ گے کہنے لگا میں نے اللہ کا دین سیکھا ہے مجھے اور بھی سیکھنا ہے پھر ہم نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور شہری اب دان میں پخچے تو میں نے کچھ درم اس کو چندے کے طور پر دیئے اور اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے ہم نے کہا کچھ درم ہے اس کو تم خرچ کرو یا پھر خرچ میں لیانا کہنے لگا لا الہ الا اللہ تم لوگوں نے مجھے ایسا رستہ دکھایا جس پر خود بھی نہیں چلتے میں ایک جزیرے میں تھا ایک بودھ کی پرستش کرتا تھا خدا پاک تعلیٰ نے مجھے اس پرستش میں نہ گرنے دیا اس سے اس حالت میں بھی کیا وہ مجھے ضائع کرے گا کہ جب میں مسلمان ہوں اور کیا مجھے اب بھی وہ حلاق کرے گا کہ جب میں نے اس کا ایمان سنا اور پڑھا حالانا کہ میں اس کو جانتا بھی نہ تھا جب اس نے مجھے ایسا تغاز کرمایا وہ اس وقت مجھے کیوں ضائع کرے گا جبکہ میں اس کو جانتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں اس کی عبادت بھی کرتا ہوں تین دن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا آخری وقت ہے موت کے قریب ہے ہم اس کے پاس دے اس سے پوچھا کہ تیئی کوئی حاجت ہو تو بتا دے کہنے لگا میری تمام حاجتیں اس ذات پاک یعنی اللہ پاک نے پوری کر دی جس میں تم لوگوں کو اس جزیرے نے میری حدایت کے لئے بھیجا شیخ عبدالوحض رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے ایک نین کا غلبہ تاریخ ہوا اور میں وہی سو گیا جہاں پر اس کی وفات ہوئی تھی میں نے خواب میں دیکھا کہ انتخائی سرزشادہ باغ ہے اس میں ایک انتخائی نفیس قبا بنا ہوا ہے اس طرح ایک تخت بچھا ہوا ہے اس تخت کے اوپر ایک انتخائی حسین لڑکی بہت ہی خوبصورت عورتوں نے کبھی بھی ایسی عورت نہ دیکھی ہوگی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ خدا کے واسے اس کو جلدی بھیجو وہ اس کے اشتیاء کے میری بے قراری بڑھ رہی ہے میری جو آنکھ کھلی تو وہ اس مسلم کی روح نکل چکی تھی روح پرواز کر چکی تھی ہم نے اس کی تدفین اور تحفین کی اور دفن کر دیا جب رات ہوئی تو میں نے وہی باغ وہی قبا اور وہی تخت پر پردہ نشین لڑکی اور اس کے پاس بیٹھی ہوئی دیکھی اور وہ یہ آیات تشریف پڑھ رہا تھا اس کا تاجمہ یہ ہے اور فرشتے اس کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے اور اس کو سلام کرتے ہوں گے جو ہر قسم کی آفر سے سلامتی کا مسرد ہے اور اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا تھا اور دین پر مضبوط بنے رہے اور دین پر ڈٹے رہے پس اس جہان میں تمہارا انجام بہت بہتر ہے یعنی جنت حق پہلہ شانوں کی اطاعت و بکشش کے کرش میں ہیں کہ ساری عمر بد پرستی کی اور اس نے اپنے لطف و کرم سے موت کے قریب ان لوگوں کی زبردستی کشتی میں بیٹھ گیا اور وہاں اس علاقے میں جا پہنچا اور اللہ کا چند دن ہی اپنے اندر کلام بہا اور ایمان روشن کیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا صرف چند دنوں میں مالک الملک جس کو دینا چاہتا ہے اس کو کوئی نہیں روکنے والا اور جس کو نہ دینا چاہے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اس واقعے کے بعد امید کرتی ہوں کہ آپ کو اللہ کا کلام اور اس کی عظمت اس کی بے قراری اس کا اثر اس کی رحمت اس کی بلند اور بالا عالی شان محلوں کے بارے میں آپ کو پتہ لگا ہوگا دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو بھی ایسا ہی انسان بنا دے اللہ پاک آپ کو بھی ایسا نیک انسان بنا دے اللہ پاک جتنے بھی آپ کے گناہ ہیں توبہ کر لو معافی مانگ لو اللہ پاک ضرور آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ اپنے رب کی طرف دیکھو اپنے رب کو نراز نہ کرو اپنے رب کو جانو کہ وہ کیا ہے وہ کہاں ہے وہ دنیا میں اس نے ہمیں کس لیے بھیجا ہمیں ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں اللہ پاک کو پہچانو کہاں دلے جا رہے ہو کہاں روئیوں کے گالے بنے جا رہے ہو جدر کوئی لگاتا ہے ادھر آپ لگ جاتے ہو کہاں اڑتے جا رہے ہو اے مسلمان بہن بھائیو میری آواز کو لوگوں تک پنچاؤ میں اتنی بڑی نہیں ہوں نہ میں کوئی بہت بڑا واضح پیش کرنے والا اللہ کا بندہ ہوں نہ کوئی آلن ہو نہ کوئی اللہ کی بس حکیر سی بندی سمجھ کے میری اس آواز کو لوگوں تک پنچائیں تو کیونے پتہ لگے میرا رب کیا ہے میرا رب میرا ایمان پھیلانے پر آپ لوگوں اگر نہیں مدد کرتے ہو تو انشاءاللہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ پاک ہمیں کھڑا کرے ان کے شرف سے ہمیں بخشے ان کی زیارت سے ہمیں بخشے اسی دعا کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ایمان کو ٹرشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر میری آواز آپ تک پنچائی ہے تو دعا کرتی ہوں کہ آپ کو بھی اللہ پاک اتنی حمد دے میری تمام گزارش ہے میرے بہنوں بھائیوں سے کہ میری آواز کو لوگوں تک پنچائیں خدا کے آواز سے لوگوں تک پنچائیں میری بہنیں جو گھروں میں پریشان حال ہیں ان تک پنچائیں میرے ذکر و ذکرات میرے بزائف لوگوں تک پنچائیں اتنی سی امید کے ساتھ اجازہ چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اگر آپ کو میری قصے پسند آتے ہیں اولیوں کے پیغمبروں کا قصے پسند آتے ہیں تو مجھے بتاؤں تاکہ میں آپ کے لئے اور اچھے اچھے قصے لاؤں وظیفے لاؤں انشاءاللہ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ آپ کے ٹیش کیا جائے گا جو عمل آپ چاہیں گے اجازہ دے اتنا خیال رکھے گا لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں خاص کر بیل آئیکن کو ان کر لیں تاکہ میری جتنی بھی واقعات وظائف اور عملیات ہیں آپ تک فورم پہنچیں اجازہ دیں اتنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ ہمین شیطان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں بے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشنانیت اور تکلیفوں کو ختم کر دیں اللہ پاک آپ کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں اللہ پاک آپ کو عملیات کے دنیا میں کامیاب کر دیں اسے کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ ایک راز کی بات شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی نایاب